کاروباروں کی کوئی حدود نہیں تھی شروع صحیح کاروبار کرنے والا دنیا کے ایک کونے سے چیز کرید کے دنیا کے دوسرے کونے میں وہ بیش سکتا تھا اور آج بھی وہ بیش سکتا ہے کاروبار کرنے کی ازادی اس کو یہ شروع صحیح حاصل ہے لیکن جب ملک بننا شروع ہوئے بانڈریز بننا شروع ہوئی تو کافی زیادہ چیلنجز سامنے آنا شروع ہوئے جن میں سب سے بڑے چیلنج ویزے کا حصول اور بزنس کو ملٹائی نیشنل یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گروہ کرنا اس کو پھیلانا ملک بننے سے پہلے جو بزنسز اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ وہ جب ملک بنے تو وہ کئی ملکوں تک پھیل گئے ہوئے تھے تو ان کے لیے یہ ایک question بہت بڑا تھا کہ انہوں نے tax کس ملک میں دینا ہے let's pose اگر ان کا بزنس پھیلہ ہوئے ہے اور وہاں پہ چار ملک بن گئے ہیں تو وہ ان چار ملکوں میں سے کس کو tax دیں گے تو اس سوال کے جواب کو ڈونڈنے کے لیے اس کا حل نکالنے کے لیے جو ممالک تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے بامی مشاورت کی اور بامی مشاورت کرنے کے بعد agreement کرنا شروع کرتی ہے ان agreements کا مقصد بزنسز کو سہولیات پروائیڈ کرنا تھا اس کا خالصتاً یہ مقصد تھا کہ اگر ایک بزنس نے ایک ملک کو tax pay کر دیا ہے تو اس کو دوسرے ملک کو tax pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کا جو profit ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کا جو profit ہے وہ سارا tax کی مد میں نہ نکل جائے کیونکہ جو بھی بزنس profit gain کرتا ہے تب ہی وہ grow کرتا ہے اگر وہ profit نہیں gain کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا تو بزنس کی بقاہ کے لیے اس معاہدے کا ہونا بہت ضروری تھا یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ ممالک جس ممالک میں بزنس کرنے ورنہ بزنس کر رہا ہے اور جہاں پہ وہ physically situated ہے یعنی کہ رہ رہا ہے یہ ممالک مل بیٹھ کر آپس میں معاہدہ کریں اور معاہدے میں یہ تیع کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ data share کریں گے tax کا جس سے ان کو یہ clarity ملے کہ فران شخص نے فران ملک میں کتنا tax pay کر رکھا ہے تاکہ اس income پہ جس income پہ وہ tax pay کر چکا ہے وہ ملک جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ اس سے tax demand نہ کر سکے یعنی کہ ایک ہی income پہ اس کو دو بار tax نہ pay کرنا پڑے تقریبا 1961 کے بعد یہ معاہدے ہونا شروع ہوئے ممالک کے درمیان ان معاہدوں کے بعد TRC یعنی کہ tax residency certificate مارز وجود میں آیا ممالک نے یہ تیع کیا کہ ہم agreement کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ tax کا data share کرنے پہ اور جو شک ہمارے ملک میں tax نظام میں registered ہوگا اس کا ہم data آپ کے ساتھ share کریں گے اور اس کو ہم tax residency certificate provide کریں گے تاکہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ میں اس ملک میں tax pay کر چکا ہوں TRC کو پاکستان میں COR یعنی کہ certificate of residency بنا جاتا ہے rolled 19A ڈیل کرتا ہے پاکستان میں بھی اس کا main مقصد person کو individual کو یعنی کہ business person کو double tax سے بچانا ہے جیسے قانون میں ایک term use ہوتی ہے double jay party یعنی کہ ایک شخص نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو اسی جرم پہ دو بار سزا نہیں ہو سکتی سیم ایسے ہی tax کے نظام میں TRC یعنی کہ tax residency certificate لینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی income جو ہے اس پہ ایک سے زیادہ بار tax نہیں لیا جائے گا مثال کی طور پہ اسٹم ایک graphic designer ہے جو کہ پاکستان کا citizen ہے اور پاکستان میں رہتا ہے اس نے یو ایس میں ایک شہری جو یو ایس شہری ہے bill gates اس کا نام ہے اس کو اس نے designs بنا کے دیئے جس کے عباس bill gates نے اس کو hundred ڈالر fees پے کی لیٹس پوز ہم کہتے ہیں کہ یو ایس کے جو tax کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ہم income پہ 20% tax چارج کرتے ہیں تو اسلام جو کہ پاکستان کا بشندہ ہے پاکستان میں tax پے کرتا ہے تو اگر وہ یو ایس میں بھی tax پے کرے گا اس income پے اور پاکستان میں بھی income پے tax پے کرے گا تو اس کے پاس جو رقم بچے گی وہ بہت تھوڑی ہوگی جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے انصاف اور قانون tax کا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ tax دینا چاہے تو یو ایس میں دے دے یا پاکستان میں دے دے دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں دے دے بشرت ہے کہ اگر پاکستان اور یو ایس میں agreement ہوا ہو اس معاملے میں جو کہ ہوا ہوا ہے تو اسلام کیا کرے گا اسلام پاکستان سے certificate of residence لے کے یو ایس گورنمنٹ کو دکھائے گا اور وہاں سے وہ without paying the tax tax پے کرنے کے بغیر ہی تمام رقم پاکستان میں منتقل کر پائے گا اور پاکستان میں وہ tax پے کرے گا اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے یعنی کہ جو انکم آپ باہر سے رکھے آتے ہیں اس پہ پاکستان میں صرف 1% tax ہے اور اگر آپ کا شعبہ IT سے related ہے تو آپ پاکستان software export board یعنی کہ پی ای سی بی میں registration کروا کے وہی tax 0.25% تک کم کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا وہ tax جو ہے وہ صرف 0.25% تک رہے جائے گا یہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہیں تو پاکستان کی encouragement یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لائے جائے تو اس کے لیے حکومت سہولیات پروائیڈ کر رہی ہے تو اگر آپ پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو اس پہ صرف 1% یا 0.25% tax pay کرنا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں ایسا ہی یہ تو ہوگی ایک individual کی مثال اب میں آپ کو ایک company یعنی بڑی company کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں company کی case میں اس طرح ہوتا ہے کہ company جس ملک میں registered ہوتی ہے اس ملک میں وہ income tax pay کرتی ہے for example Pepsi جو کہ multi national company ہے US کے company ہے لیکن وہ پاکستان میں بھی اپنی cold drinks اور مختلف products sell کرتی ہے اور پاکستان میں بھی وہ as a company registered ہے تو آپ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ تو US company ہے تو کیا وہ US میں tax pay کرے گی یا پاکستان میں tax pay کرے گی یا دونوں جگہ پہ tax pay کرے گی یا کہیں پہ بھی نہیں کرے گی تو اگر وہ US کی company ہے اور income tax وہاں پہ pay کرے گی اور پاکستان میں کوئی tax pay نہیں کرے گی تو پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہے Pepsi کو facilitate کرنے کا Pepsi کو تحفظ فرام کرنے کا state کی ذمہ داری ہوتی ہے business کا تحفظ کرنا لیکن state tax بھی لیتی ہے جن tax کے پیسوں پہ وہ اس business کی حفاظت کرتی ہے تو اس معاملے میں پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچے گا تو اس case میں ایسا ہوتا ہے کہ جس ملک کی وہ company ہوتی ہے وہاں پہ اس کی mother company registered ہوتی ہے اور اس کی جو sub companies ہے یا child company آپ کہہ لیں وہ جس ملک میں وہ کام کری ہے پاکستان میں کام کری ہے تو پاکستان میں اس کی sub company یا child company registered ہوگی اور پاکستان میں اس نے جتنا business کیا ہے جتنی income generate کیا ہے اس کا tax وہ پاکستان میں بے کرے گی اور پاکستان میں جتنی income کا اس نے tax پے کیا ہے اتنی income وہ اپنی mother country میں یعنی کہ US میں اس پہ کوئی بھی tax لاغن نہیں ہوگا tax residency certificate یا certificate of residence آپ حاصل کر سکتے ہیں میری law firm کے ذریعے میں نیچے دیا گیا نمبر پہ ورس پہ میسج کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت معقول پرائس میں آپ کو number ہو یعنی کہ آپ FBR میں registered ہو second آپ کے پاس cnic کی picture ہونی چاہیے front and back دونوں سے اور number third اگر آپ نے کوئی return file کی ہو اور اس کی آپ کے پاس copy ہونی چاہیے number four company کے case میں آپ کے پاس certificate of incorporation ہونا چاہیے جب آپ company register کرواتے ہے جیسی آپ اپنے FBR account میں جائیں گے تو اوپر left side پہ آپ registration لکھا نظر آئے گا registration پہ آپ click کریں گے تو second number پہ application کا option نظر آئے گا اس applications میں جب آپ click کریں گے تو right side پہ سب سے نیچے آپ application for obtaining certificate of residence under 19 لکھا نظر آئے گا اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے period دینا ہے جو ابھی اس time جو period چل رہا اٹکس year پاکستان میں وہ 2023 ہے کیونکہ 30 جون تک 2023 کا period چلے گا پھر یکم جلائی کو یہ 2024 پہ convert ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ نے 2023 select کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک application ہوگی جس کو آپ نے fill کرنا ہے اور جس ملک میں آپ نے یہ certificate submit کروانا ہے اس ملک کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ کس طریق کو ہوا تھا وہ بھی آپ نے اس میں mention کرنا ہے یہ معلومات آپ کو FBR کی ویب سائٹ پہ آسانی سے مل جائے گی کچھ لوگ google پہ search کر کے وہاں پہ date لکھتے تھے ہیں آپ نے google پہ search نہیں کرنا کیونکہ google پہ گنت information بھی ہے لیکن آپ نے FBR کی website سے information دیکھنی ہے date دیکھنی ہے اس date کو آپ نے mention کرنا ہے اس میں application draft ہوتا ہے اس کو آپ need fill کرنا ہے اپنی credentials وہ لکھنی ہے اس کے بعد attachment میں جا کے CNIC NTN یہ دو چیزیں attach کرنی ہے اور اگر آپ نے return submit کروائی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ attach کرنی ہے اور اگر آپ company ہیں تو certificate of incorporation attach کرنا ہے اس کے بعد آپ نے pin number دینا ہے pin number submit کرواتے ہیں تو وہ جو کہ application outbox میں جاتی ہے اور وہ پڑی ہوتی ہے وہ approval کے لیے commissioner صاحب اس کو جب approve کرتے ہیں تو پھر وہ certificate issue ہوتا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس outbox پڑی ہوئی application کا print نکال کے submit کرواتے جو کہ غلط practice ہے وقتی طور پہ تو وہ آپ کی application accept ہو جائے گی document accept ہو جائے گا لیکن in the long run آپ کو وہ نقصان دے گا وہ آپ کی application reject ہو جائے گی تو اس لئے آپ اس غلط practice سے بچیں جنون طریقے سے جو certificate آپ commissioner صاحب کی approval کے ساتھ ملے اسی کو submit کروائیں تو پھر مستقبل میں آپ کے لئے کوئی بھی مسئلی مسائل پیدا نہیں ہوں گے attachment میں ایک بات mention کرنا بھول گیا کہ attachment میں جتنے بھی documents آپ نے attach کرنے ہیں وہ تمام PDF وار میں attach کرنے ہیں دوسرا طریقہ offline طریقہ اس کا کیسے ہے اس کو حاصل کرنے کا fbr کی website جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ certificate of residence لکھیں گے سرچ میں تو آپ کو application کا draft مل جائے گا اس کا آپ نکال لینا ہے اس کو fill up کرنا ہے fill up کرنے کے بعد یہی documents آپ کی cns کی picture ntn submitted return اور اگر company ہے تو incorporation certificate یہ چیزیں ساتھ attach کر کے آپ نے اپنے مطلقہ regional tax office rto بھی جس کو بولتے ہے نمبر تھرڈ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ through email ہے same application same documents کے ساتھ attach کر کے آپ fbr کی official website ہے وہاں پہ send کر دیں گے تو کچھ دن کے بعد آپ کو certificate مہیا کر دیا جائے گا until unless آپ fbr میں registered ہوں گے چاہے online چاہے offline ہوئے ہوں گے جب fbr آج کل تو آن لائن پروسیجر ہے ہر گورنمنٹ کا لائک اگر آپ گوگل سے یا یوٹیوب سے یا فریلانسنگ پلیٹفارم وہاں پہ آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ اپشن موجود ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہی سے آپ کو کنفرمیشن میسنج میں مل جاتا ہے اگر آپ ٹیکس سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے ٹیکس اگزیمشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ سرٹیفکیٹ میں لازمی دیجیے گا ٹھانکس فور ویڈیو سی یا نیکس ویڈیو اللہ حافظ